اسلام علیکم ناظرین میں ہوں عبد المناف اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل آج کی ویڈیو میں ہم بات کرنے جا رہے ہیں leave preparatory to retirement کی اسے لپی آر بھی کہا جاتا ہے سرکاری ملازم ریٹائرمنٹ سے پہلے اپنی سروس کے آخری سال میں لپی آر لیو لے سکتا ہے بیسیکلی یہ چھٹی ریٹائرمنٹ کی تیاری یعنی کاغذات وغیرہ مکمل کرنے کے لیے ہوتی ہے ناظرین چھٹیوں کے لحاظ سے سرکاری ملازمین کی دو categories ہیں پہلی category ہے vocational implies اور دوسرے ہیں non vocational implies آئیے اب دیکھتے ہیں کہ vocational implies سے کیا مراد ہے اور non vocational category میں کون کون سے implies آتے ہیں اور پھر ان دونوں کو کتنی earned leaves ملتی ہیں اور پھر باقی ڈیٹیل بھی دیکھیں گے پہلے ہم دیکھیں گے vocational implies کسے کہتے ہیں vocational implies وہ ہیں جو summer اور winter vacations انجائے کرتے ہیں جیسا کہ teachers vocational implies کو مہانہ ایک یعنی سالانہ بارہ earned leaves ملتی ہیں جو کہ ان کے leave account میں جمع ہوتی رہتی ہیں دوسری type ہے non vocational implies کی وہ implies جنہیں موسمِ گرمہ اور موسمِ سرمہ کی چھوٹیوں کی سہولت میسر نہیں ان کے لیے earned leaves کی تعداد مہانہ چار اور سالانہ اٹھالیس چھوٹیاں بنتی ہیں اگر یہ چھوٹیاں avail نہ کی جائیں تو leave account میں جمع ہوتی رہتی ہیں ناظرین retirement سے پہلے سروس کا آخری سال شروع ہونے سے پہلے ملازمین کے پاس یہ چائز ہوتی ہے کہ وہ LPR leave لے سکتے ہیں یا leave لینے کی بجائے ان چھوٹیوں کو cash کروا سکتے ہیں یعنی ان کے بدلے پیسے وصول کر سکتے ہیں جسے leave encashment کہا جاتا ہے اگلی ویڈیو ہم leave encashment پر بنائیں گے لیکن آج صرف LPR کی بات کریں گے آج leave encashment کی ڈیٹیل میں ہم نہیں جانے والے آج LPR کی تفصیل دیکھیں گے آئیے اب ہم دیکھتے ہیں کہ LPR چھوٹیاں کتنی ملتی ہیں اگر leave account میں 365 دن یا زیادہ leaves موجود ہوں تو maximum 365 دن یعنی ایک سال کی LPR اویل کی جا سکتی ہے جو چھوٹیاں 365 دن سے زیادہ کی آپ کے account میں موجود ہیں وہ ضائع ہو جائیں گی maximum 365 دن کی LPR ملے گی یہ تھا scale 1 سے لے کر scale 21 تک rule scale 1 سے scale 21 تک کے جتنے employees ہیں ان کو زیادہ سے زیادہ 365 دن کی LPR ملتی ہے فرض کریں کہ ایک ملازم کے leave account میں 250 leaves موجود ہیں یعنی 365 سے کم ہیں 250 leaves موجود ہیں تو وہ 250 دن کی leave لے سکتا ہے آئیے دیکھتے ہیں کہ scale number 22 کے لیے کیا rule ہے scale 22 کے افسران کے leave account میں جتنی بھی leaves موجود ہوں وہ avail کر سکتے ہیں یعنی ان پر 365 دن کی LPR کی limit لاغو نہیں ہوتی اگر ان کے account میں دو سال تین سال اڑائی سال جتنی بھی leaves موجود ہیں وہ اتنی leaves avail کر سکتے ہیں ان پر limit لاغو نہیں ہوتی اب LPR کے دوران salary کا کیا معاملہ ہوگا LPR چھوٹیوں کے دوران تنخواہ ملتی رہتی ہے basic pay کے ساتھ regular alonses بھی ملتے ہیں صرف convenience alons اور fixed TADA وغیرہ نہیں ملیں گے باقی تمام alonses تنخواہ کے ساتھ ملتے رہیں گے اور اس کا طریقہ ایکار کیا ہے LPR کا LPR کے لیے باقاعدہ apply کرنا پڑتا ہے جس طرح عام leave apply کرنا پڑتی ہے اسی طرح LPR کے لیے بھی باقاعدہ apply کرنا پڑتا ہے اور پھر اس کے order جاری ہوتے ہیں پھر چھوٹی کی جا سکتی ہے تو ناظرین یہ تھا LPR کے بارے میں کچھ معلومات امید ہے کہ آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی اگر ویڈیو پسند آئی ہے تو چینل کو سبسکرائب کریں ویڈیو کو لائک کریں اگلی ویڈیو اسی سے related ہے leave incashment کے بارے میں leave incashment پر تفصیل سے بات ہوگی اور پھر ہم دیکھیں گے کہ LPR اور leave incashment دونوں میں سے بہتر چائز کونسی ہے تو ملاقات ہوگی اگلی ویڈیو میں اپنا خیال رکھیں خوش رہیں اللہ حافظ